موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت سرعام اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابن پاشا امت مسلمہ کے شیر طیب اردگان نے تمام امریکی پبندیوں کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنی دفائی ڈیل جو ہے وہ پوری کرنے کا اعلان کر دیا ہے اب صورتحال یہ بنی تھی کہ ترکی پاکستان کو اپنے بنائے کے ہتھیار فروخت کر رہا تھا جس میں جدید ترین ڈرونز شابل تھے اور جنگی ہیلیکپٹرز شامل تھے اور یہ اتنے جدید ترین ہتھیار تھے جنہوں نے اس سے پہلے آرمینیا کے خلاف تباہی مچا دی آزربائی جان نے انہیں آرمینیا کے خلاف استعمال کیا اور پوری جنگ کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیا بھارت کو یہ پریشانی تھی کہ اگر یہ چیزیں پاکستان کو مل گئیں تو وہ انہیں ہمارے خلاف استعمال کرے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح نت نئی ویڈیوز ملتی رہیں اس لیے بھارت جو ہے وہ امریکہ پر مسلسل زور دے رہا تھا کہ کسی طرح اس ڈیل کو جو ہے وہ روکا جائے اس کو ختم کیا جائے اور امریکہ نے اسے روکنے کے لیے جو بہانہ استعمال کیا تھا وہ ترکی کا وہ جدید ترین انٹی ائر کرافٹ مزائل سسٹم ایس فور ہنڈرڈ تھا جو ترکی نے رشیہ سے خریدا تھا اور امریکہ اس پر بڑا نراز بھی تھا اور اس کے تجربے کو رکوانے کی بھی بڑی کوشش کی گئی مگر ترکی نے نہ صرف اس کا کامیاب تجربہ کیا بلکہ اب اسے اپنے وارفیر سسٹم کا حصہ بھی بنا لیا ہے حقیقت سرعام اس پر بڑی تفصیلی ویڈیو بھی بنا چکا ہے آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں مگر آپ کو ایک بار پھر میں بتاتے چلوں کہ یہ ایس فور ہنڈرڈ اس وقت دنیا کا جو سب سے کامیاب اور جدید ترین سسٹم ہے یعنی اس وقت دنیا میں جتنے بھی انٹی ائرکرافٹ مزائل سسٹم دنیا کے مختلف ممالک کے پاس ہیں یہ فرانس کے پاس ہیں برطانیہ کے پاس ہیں امریکہ کے پاس ہیں ریشیا کے پاس ہیں چائنہ کے پاس ہیں یہ جو سسٹم ہیں ایس فور ہنڈرڈ یہ ان تمام مزائل سسٹمز میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے یعنی کہ یہ پوری دنیا کے جتنے بھی مزائل سسٹم ہیں وہ اس کے سامنے آدھی سے آدھی مطلب ان کی کوالیفکیشن ہے اس کی جو سپیڈ ہے اس سے چلائے گے مزائل کی جو سپیڈ ہے وہ اٹھارہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور دنیا کا جو سب سے تیز افتار تیارہ ہے وہ بھی تین ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کے لئے افتار سے زیادہ تیز نہیں اڑ سکتا اس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو انٹی مزائل سسٹم ہے یہ کتنا ایکو ریٹ اور کتنا ہلاکت خیز ہتھیار ہے جو ترکی نے حاصل کر لیا ہے اس سے پہلے دوزار چودہ میں چائنہ نے بھی اسے ریشیا سے حاصل کیا ہے اور اب دوزار بیس میں یہ ترکی نے حاصل کیا اور اس سسٹم کے ترکی کو خریدنے کے بعد جورپ کو بڑی تکلیف تھی اسرائیل کو بڑی تکلیف تھی کہ ترکی نے یہ سسٹم جو ہے وہ کیوں لے لیا اب بڑا حراست یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں اس سسٹم کی ایکوریسی کا کہ اگر اسرائیل سے کوئی تیارہ بھی اڑتا ہے برانوے سے کوئی ائرکرافٹ تو یہ سسٹم اس کا پتہ لگانے کے بعد اس کو اڑنے سے پہلے ہی تباہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یہ اتنا زبردست اور ایکوریس سسٹم ہے اب بھی سسٹم کو بہنہ بنا کر امریکہ نے ترکی پر کچھ بندیاں لگائی ہیں جسے طیب اردگان نے ہوا میں اڑا دیا ہے اور ایون آپ اندازہ کریں کہ ریشیا کے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا کہ یہ لاکھ نونی ہے توہرہ میار اور تکبر کی انتہا ہے امریکہ کی کہ وہ کسی بھی ملک کو کچھ نہیں سمجھتا یعنی کہ خود وہ اسرائیل کو سارے ہتھیار بیجتا ہے اور وہ ہتھیار کسی دوسرے ملک کو بھی نہیں دیتا جو وہ اسرائیل کو دیتا ہے مگر اگر کوئی ملک ریشیا سے کوئی ہتھیار خریدے تو اسے بہت دکھ و رنج پہنچتا ہے یہ بہت دورہ میار ہے برحال پاکستان ترکی سے ٹی ون ٹو نائن جنگی ہیلیکپٹر خرید رہا تھا جو بہت ہی جدید تین جنگی ہیلیکپٹر ہے اور یہ تیس کے قریب ہیلیکپٹر تھے جن کا آرڈر دیا تھا پاکستان نے ترکی کو اور تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر کی یہ ٹیل تھی اور اب یہ ہیلیکپٹر جو ترکی خود بنا رہا ہے مگر اس کے کچھ انجن کے کچھ پارٹس ہیں کچھ کمپاؤنز ہیں جو امریکہ سے امپورٹ کرتا تھا ترکی اور امریکہ نے پابندیاں لگانے کے بعد اپنی ایکسپورٹ روک دی ہے ان پرزوں کی اور اس سے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں امریکہ نے ان کی ایکسپورٹ روک دی ہے اور بہارت کا گودی میڈیا جو ہے اس پر بہت چھلانگیں مار رہا تھا کہ پاکستان اب یہ جنگی ہیلیکپٹر جہاں وہ نہیں ملیں گے اور وہ بڑی خوشیاں منا رہا تھا مگر تیب اردگان نے ان کی ساری خوشیاں جو غارب کر دی ہیں یہ کہہ کر کہ ہم پاکستان سے اپنی یہ ڈیل ہر صورت میں پوری کریں گے ان کو تمام ہتھیار بروقت پہنچائیں گے اب ہو سکتا ہے کہ اتنے ہیلیکپٹرز کے انجن یا ان کے پرزاجات جو ہیں وہ ترکی ترکی کے پاس پہلے سے مجود ہوں کہ انہیں مزید لینے کی ضرورت نہ پڑے وہ کم از کم ڈیل جو پاکستان کے ساتھ کی ہوئی ہے وہ پوری کر دیں یا وہ خود تیار کریں پرزاجات انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ پبندی ہیں جو ہیں ہمیں روکنے کی بجائے مزید حمد دیتی ہیں یعنی کہ طیب اردگان کے آپ حوصلے کا اندازہ لگائیں اس نے کہا یہ پبندی ہیں جو ہیں ہمیں روک نہیں سکتے اگر امریکہ ہمیں یہ پرزاجات نہیں دے گا کمپاؤنڈ نہیں دے گا تو یہ تو اور زیادہ اچھی بات ہے کہ ہمیں انہیں بنانے کے لیے بہت زیادہ طاقت اور حمد ملے گی اور ہم خود یہ بنا لیں گے وہ خود تیار کرنا چاہتے ہیں ایسے یعنی کیا وہ اس کو مصبت طریقے سے لے رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ جدید ترین ہتھیار بنانے والے ممالک کی صرف میں شامل ہے اور وہ بہت ہی ہائی ٹیک ہتھیار بناتا ہے امریکہ جو پچھلے تیس برس سے مختلف ممالک میں جنگیں لڑ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے سپر پاور سٹیٹس کو جو چین ہوا چھین رہا ہے اور تقریباً چھین چکا ہے اور دوسرا امریکہ کے کندوں پر پورے یورپ کا دفاع بھی ہے اس کی ڈیموکروسی جو ہے وہ دن با دن کمزور پڑ رہی ہے ان سب چیزوں نے مل کر امریکہ کو اندر سے تقریباً کھوکھلا کر دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی ایشیا کی صدی کا آغاز ہو چکا ہے اور بھارت جو ہے وہ اس وقت ایک ڈوبتے ہوئے ٹائٹیننگ پر سوار ہے جو خود تو ڈوبے گئی وہ لیکن بھارت کو بھی ساتھ لے کر ڈوبے گا اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا شکریہ موسیقی